بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل آج بائیس اکتوبر دوہزار بائیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سرعہ الامران کی آیت ایک سو چونتیس میں ارشاد باری تالہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور ماف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کے اکامے میں ان کا پیشہ پروفیشن جسے کہا جاتا ہے وہ درج ہوتا ہے سعودی عرب کے قوانین کے مطابق اکامے پہ جو درج پیشہ ہے کارکن کو صرف یہی کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اگر وہ کوئی اور کام کرتا وہاں پکڑا جائے تو سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے یا دیگر وزارتوں کی چھاپا مارٹی میں اسے جیل کے ذریعے سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہیں وہ افراد جو اپنے مقررہ پیشوں کے مطابق کام نہیں کرتے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس پر انہیں جرمانے اور ان کی کمپنی کو جرمانے بھی ہوتے ہیں جوازات سے ایک غیر ملکی شخص نے پوچھا کہ اس کے اکامے پر جو پروفیشن ہے وہ چرواہے کا ہے یعنی مذروں پہ یہ کام کرنے والا غیر ملکی ہے کیا کفیل اس کا اکامے کا پیشہ چینج کروا سکتا ہے گھرے لو کارکن کے طور پر وہ کام کر سکتا ہے سعودی میکمہ پاسپورٹ نے اس اہم سوال کا جواب کچھ یوں دیا ہے جس سے غیر ملکی افراد جو کہ مختلف پیشوں کے لحاظ سے سعودی ارمے کام کرتے ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ اپنے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں سعودی میکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے اس صورت میں پیشہ تبدیل نہیں کرایا جا سکتا گھرے لو ملازم کا ویزا دوسرا ہوتا ہے جبکہ چرواہے یا مذروں پہ کام کرنے والے قطعی مختلف ویزوں کے لحاظ سے سعودی عرب میں آتے ہیں واضح رہے گھرے لو ملازمین کے اکامے کی تجدید اور اسے جاری کرنے کے مکمل اختیارات صرف میکمہ پاسپورٹ اور ایمیگریشن جوازات کے پاس ہی ہوتے ہیں جبکہ فارم ہاؤ اس مذروں کے لحاظ سے باغوں میں کام کرنے والے کسانوں سے متعلقہ جو پیشے ہیں وہ وزارت زراعت اور پانی کی جانب سے منظوری سے حاصل کیے جاتے ہیں لہٰذا یہ پیشے گھرے لو ملازمین کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہو سکتے بہت سارے غیر ملکی بھائی میرے چینل پر بھی ایسے سوال کرتے تھے جوازات کے اس وضاحت کے بعد تمام کنفیوشن کلیر ہو گئی مشرق وستہ اور عرب دنیا کے سب سے بڑے ریاض سیزن کا بقیدہ افتتہ انتہائی شاندار طریقے سے وسیع پیمانے پر آتشبازی کے ذریعے کیا گیا جرنل ایتھارٹی برائی تفریب و ڈائیکٹر کے چیئرمنٹرکی الشیخ نے کہا کہ ہمارا بہترین لیول کا پروگرام دنیا کے لیے ایک مثال ہے افتدائی تقریب میں آتشبازی کے شاندار مظاہروں کو شائقین نے بہت پسند کیا ریاض سیزن کے پروگرام پندرہ مقامات پر منقد ہوں گے اطلاعات کے مطابق ریاض سیزن میں ایک سو پچاس سے زیادہ شوز ہوں گے آٹھ پینل قوامی اور پینسٹ آتشبازی کے پروگرام بھی اس میں شامل ہیں ریاض سیزن کی افتدائی تقریب کا آغاز بینل قوامی سرکس دوسیلیا اور گلوکارا این ای میری کی جانب سے کنسرٹ کے طور پر بے حد مقبول یہ کنسرٹ پوری دنیا میں ہے اس کے ذریعے کیا گیا ہے اس موقع پر ڈونر شو نے ریاض کے آسمان کو رنگ اور نور سے بھر دیا بہترین لیول کی آتشبازی ریاض میں دیکھنے میں آئی ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایتھوپیا کے تین غیر ملکی افراد کو پناہ دینے کے الزام میں ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے غیر قنونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہونے والے غیر ملکی افراد کو سعودی شہری نے پناہ دے رکھی تھی اور اسے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دے رہا تھا اس بارے میں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کاروائی کر کے ان تمام افراد کو گرفتار کیا اور ان کے کیس کو سعودی پبلک پروسکشن کے حوالے کر دیا ہے پولیس ترجمان نے خبردار کیا کہ سرحدوں سے غیر قنونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہونے والے افراد کسی بھی لیول پر سعودی عرب میں قابل قبول نہیں ان افراد کو کوئی بھی شخص اگر سہولیات فرام کرے گا تو اسے پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا ٹرانسپورٹ اور مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا مزید کچھ اترا جدہ سے بھی آئی ہیں جہاں پر چار رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے ملزمان میں سے دو کا تعلق یمن ایک آریٹا اور ایک سعودی شہری ہے جدہ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ چاروں ملزمان پولیس اہلکاروں کے بھیس میں لوگوں کو لوٹتے اور وارداتیں کرتے تھے پولیس ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ان افراد کو مزید قانونی کاروائی کے لیے سعودی پبلک پروسکوشن کے حوالے کیا گیا ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہمارے سیکیورٹی اداروں کی اولین ذمہ داری ہے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیازے ریال ریٹ کو شیئر کیا گیا ہے جس کے مطابق سعودی عرب میں ایک ریال پاکستانی روپیز کے لیازے اٹھاون روپے اکیاسی پیسے کا ہو گیا ہے جبکہ مزید اطلاعات کے مطابق فوری بینگ اکیس روپے چوہتر پیسے ایس ٹی سی پہ اکیس روپے اکتر پیسے تحویر الراجی اکیس روپے چونسٹھ پیسے ویسٹرن یونین اکیس روپے اٹھتر پیسے منی گرام اکیس روپے اٹھ سٹھ پیسے انجاز بینگ جسے بینگ البلاد کی برانچ کہا جاتا ہے اکیس روپے ترسی پیسے کا ریال ریٹ دے رہا ہے ان تمام بینگوں کی فیز الگ لگ ہے انڈیا کے لیازے اگر بات کی جائے تو ایک ریال تقریباً بائیس روپے کا مل رہا ہے جبکہ بنگلہ دیش کے لیازے ایک ریال اٹھائیس اشاریہ سترہ ٹکے کا دستیاب ہے